تمام ورد کو بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ کے اگنسٹ آج فخر زمان نے ایک سو اسی رنز کی ناقابل شکست نیوز کے لیے فخر زمان کی اس شاندار باری میں سترہ چوکے اور چھے چھکے شامل ہیں فخر زمان نے ایک سو اسی رنز کے لیے ایک سو چوالیس بولوں کا سہارہ لیا فخر زمان نے اپنے کریئر کی ناوی سنچری نیوزی لینڈ کے اگنسٹ دو میچوں نے دو سو کیا فخر زمان نے نیوزی لینڈ کے اگنسٹ اس سے پچھلے میچ میں فخر زمان نے سو کر کے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو میچ جتایا تھا اس میچ میں بھی فخر زمان نے ایک سو اسی رنز کی خوبصورت اور شاندار ایننگز کے لیے اس طرح فخر زمان پاکستان کے لیے چھاسٹھ ونڈے میچز میں نو سو کر رکھے ہیں چھاسٹھ میچو میں فخر زمان نے فخر زمان نے دو ہزار نو سو دو رنز نو سنچریوں کے مدد سے چھاسٹھ ونڈے میچو میں پاکستان کے لیے بنائے جس میں ان کا ہیسٹ رنز دو سو دس رنز ہے جو انہوں نے زمبابی کے اگینسٹ ناقابل شکست ایننگز کھیلی تھی ناکوٹ رہے تھے دو سو دس رنز بنایا تھے پاکستان کے لیے ہیسٹ ونڈے میں ایک ایننگز کا سکور کرکار بھی فخر زمان کے پاس ہے دوسرے نمبر پر اس لسٹ میں صحیح دنوار آتے ہیں جنہوں نے انڈیا کے اگینسٹ ایک سو چرانوے رنز کی یادکار ایننگز کھیلی تھی اور تیسرے نمبر پر بھی فخر زمان کا ہی رنز ہے انہوں نے ایک سو ترانوے رنز کی خوبصورت ایننگز کھیلی تھی سو افریقہ کے اگینسٹ چوتھے نمبر پر آج فخر زمان نے نوزی لینڈ کے اگینسٹ ایک سو اسی رنز کی شاندار بارے کھیلی فخر زمان جنہوں نے آج سترہ چوکوں اور چھے چکوں کے مدد سے ایک سو اسی رنز بنائے چھاسٹھ ونڈے میچو میں سنتالیس کی آوری سے دو ہزار نو سو دو رنز فخر زمان نے سکور کی ہیں فخر زمان کا ونڈے میں سٹرائک ریٹ بانوے اشاریہ ایٹ نائن ترانوے کے سٹرائک ریٹ سے فخر زمان نے بیٹنگ کی ہے ونڈے میں پاکستان کے لیے ونڈے کی بیسٹ ننگز میں پاکستان کے لیے ایک ایننگز میں پانچوے نمبر پر عمران نظیر کا نام آتا ہے جنہوں نے ایک سو ساٹھ رنز کی زمبابے کے خلاف دو ہزار سات کے ورلڈ کب میں ایک شاندار ایننگز کھیلی فخر زمان کی ایک سو اسی رنز کی ناقابل شکست ایننگز کی مدد سے پاکستان نے آج نیوزی لینڈ کو دوسرے ونڈے میچ میں ساتھ اکنوں سے شکست دی تین سو سینٹیس رنز کا حدف پاکستان کی ٹیم نے ان چاسمیں اور میں کپتان بابا رازم کے پینسٹھ اور محمد رزوان کے ناقابل شکست چمون رنز کی مدد سے پاکستان نے یہ میچ جیت لیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ